دیکھیں انفرچنیٹلی انڈیا کے ساتھ ہو یہ راہ ہے کہ ایک طرح سے بی جے بی مائنڈ سیٹ آ گیا ہوگا ہے وہاں پہ اور وہ ہے کہ اور میں نے آتے ساتھ یہ بات کی تھی کہ یہ جو میں نے پراپرٹیز آ کے انانس کی تھی نا پی جے ایل ہو گئی یا پاکستان ویمنز لیگ ہو گئی ہے اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری پراپرٹی ہوگی اس میں پیسے بنیں گے پیسے بنیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوگا اور آئی سی سی کی فنڈنگ سے جتنا ہم باہر نکلیں گے اتنا ہمارے لیے بہتر ہوگا کیونکہ ہماری انڈیپینڈنس جو ہے وہ کمپرمائز ہو جاتی ہے کیونکہ زیادہ تر جو ریسورسز کریٹ ہوتے ہیں آئی سی سی پہ وہ انڈیا سے ہوتے ہیں اور اگر انڈیا کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے ماجنلائز کرنا ہے تو پھر ہم نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے سو یہ ایک طرح سے اور یہ میں نے آسٹریلیا کے ساتھ بات کیا ہے ان کے جو یہاں پہ چیرمن آئے ہوئے تھے انگلینڈ کے جو ای سی بی کے ابھی ریسنٹ چیرمن آئے تھے ان سے بات کی ہے کہ ان کو لیڈرشپ رول لینا ہے اور ان کو کہیں نہ کہیں بتانا ہے آئی سی سی میں ہوتا کیا ہے آئی سی سی اس لیے دب جاتی ہے بکوز وہ پیسے کے اوپر ساری آئی سی سی کھڑی ہوئی ہے ان کو کسی کو آپ کو ورلڈ کپ مل جاتا ہے وہ چپ کر جاتے ہیں کسی کو پیسے زیادہ مل جاتے ہیں وہ چپ کر جاتے ہیں سو جب تک کہ ورلڈ اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائے گا کلیکٹیو لی تب تک پاکستان جو ہے وہ اسی طرح سے ماجنلائز ہوتا رہے گا اور یہ بہت غلط بات ہے اس لیے کہ اور میں نے تو اس کے اوپر پوزیشن بڑی کلیر رکھی ہوئی تھی کہ اگر ای سی سی ہمیں ای سی سی نے یہاں پہ ایشیا کا ٹورنمنٹ کرانے کے لیے نومنیٹ کیا انڈیا ون فائنڈے کہتا ہے جی کہ ہم انڈیا پاکستان نہیں جائیں گے اور ایشیا کب بھی یہاں سے لے جائیں گے سو میں نے کہا ہمارے پاس بھی آپشنز ہیں اس لیے کہ آپ نے دیکھ لیا اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ٹرکٹ کے پروڈیکٹ اور ٹیم کو بہت بہتر کھیلنا ہر دفعہ جب بھی میں بابر آزم سے ملتا ہوں ابھی تک تو میں اس سے کہتا ہوں کہ ہارنا ہماری آپشن نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں ہر دفعہ پروف کرنا ہے انڈیا کو خاص طور پر کہ ہم ان سے بڑی ٹیم ہیں اس لیے کوئی پنتالیس سن تالیس سال کے بعد ہم میچ جیتے ہیں ان سے تو یہ اور جتنا انڈیا سے ہم جیتیں گے اتنا ہی ہماری دھاگ بنے گی اور اتنا ہی زیادہ ان کا جو نیریٹیو ہے وہ کل ہوگا دیکھیں ایک تو ورلڈ کپ کا فائنل کھیلنا بہت بڑی اچیفمنٹ تھی اور میں ان کو یہ ہی کہا تھا میں نے کہا کہ آپ نے موٹر وے کے بجائے جیٹی روڈ لے لی مگر پانچ پھر بھی گئے دوسرا یہ ہے کہ ای جس ہوب کہ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں نہ ہو رہی ہوں کیونکہ ایک آپ کی چلتی پھرتی ایک کرکٹ ٹیم ہے وائٹ بال میں اگر آپ فائنلز بھی کھیلتے ہیں کہ کہیں تو آپ کام اچھا کر رہے ہیں باقی دنیا بھی ہے بلینڈ ڈالر کی اکانومی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں انڈیا ہے نہیں پہنچے آسٹریلیا ہے نہیں پہنچے آسٹریلیا میں ہو رہا تھا ورلڈ کپ نہیں پہنچے پاکستان پہنچا ہے اور دنیا کی دو بیس ٹیمز پہنچیں ان دی اینڈ سو یہ ایک ریگلر ایک پیٹن کو چینج کر کے مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے کہ اس میں سے حاصل کیا ہونا ہے کیونکہ اگر وہ ریگلر میمبر نہیں ہے جو آپ نے وائس کپنن بنایا ہے اتنا بڑا رسک اٹھایا ہے صرف اس ٹیم کو پریشرائز کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ کچھ ہونے والا نہیں ہے سو اکل یہ کہتی ہے کہ جو ایک موڈل آپ کا چل رہا ہے اس میں چھیڑ خانی نہ کریں وائٹ بال میں یہ ٹیم آؤٹسٹینڈنگ ہے بالکل چھیڑ خانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بودا تھیاری یہ ب dictionary